اسلام علیکم my youtube family آئی ہوکے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم گاڑی ڈرائیونگ کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں جانیں گے آپ لوگوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ آپ مس کر دیں گے تو ممکن ہے یہ باتیں آپ کو پتا نہ ہو تو آپ کو پتا چل جانی چاہیے تاکہ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ڈرائیونگ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر یہ باتیں آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی نقصان ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گاڑی ڈرائیونگ ایک ایسی مطلب کے چیز ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جتنی مشکل ڈرائیونگ کرنے نہیں ہوتی ٹھیک ہے جتنی کہ اس کو جاننا ہوتا ہے کہ ہمیں سارا نولج ہونے چاہیے اس کے بارے میں کہ کیا کیا اس میں ہوتا ہے اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اعتیاد کیا کیا ہوتی ہے تو آج انشاءاللہ میں کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گی بلکہ جتنے بھی منٹ کا میری ویڈیو ہوگی اس میں میں کوشش کروں گی کہ کچھ اہم باتیں بتاؤں گی کیونکہ انشاءاللہ آگے چل کے باقی جو ڈیٹیل اس کے بارے میں رہ جائے گی انشاءاللہ میں وان بائی وان کر کے آپ کو کلیر کروں گی اور آپ انشاءاللہ گھر بیٹھے سیکھ بھی جائیں گے اگر آپ نے فرس ٹائم میرے چینل پر وزر کیا ہے تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا لائک ضرور کیا کریں آپ کنجوسی بہت زیادہ کرتے ہیں لائک کرنے میں اور سبسکرائب کرنے میں تو اچھا میں ویلوگنگ کرتی ہوں جناب سیلز کے حوالے سے لیکن میں نے محسوس کیا کہ فرض کریں آپ کے پاس گاڑی ہے اور سیلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں آپ لڑکی ہیں گھر میں کوئی مرد نہیں ہے مطلب کہ جیسے کہ ہر بندہ دفتر چلا جاتا ہے ڈیوٹی پہ ہوتا ہے آن ڈیوٹی ظاہر ہے آپ کو کوئی ساتھ لے کے نہیں جا سکے گا تو پھر آپ کو ڈرائیویں گانی چاہیے اس کی رزنج ہے کہ آپ جب بھی جانا چاہیں شاپنگ مگرہ کیلئے تو آپ جا سکتی ہیں اس لئے کیونکہ یہ بھی ہماری شاپنگ کا حصہ ہے تو تب میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یہ سامنے میٹر نظر آ رہے ہوں گے اچھا جی اس کے ہیں گاڑی کا یہ جو سٹیرنگ ہوتا ہے میں اس کو ہلا رہی ہوں اچھا اس کا جو سٹیرنگ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ والے میٹر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہاں پہ یہ آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہوگا بٹن ٹھیک ہے اس کا کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے مطلب کے مطلب کیا ہے پروسیجر کیا ہے اور یہ کس کام آتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ انڈیکیٹر دینا شروع ہو گیا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انڈیکیٹر دینے کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطہ ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں آپ روڑ کے اوپر جا رہے ہیں اور آگے مطلب کے جیسے اب سموگ وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو چلا دینا ہے تاکہ پیچھے آنے والے بندے کو پتہ ہو کہ آگے خطرہ ہے تو وہ سلو سلو آئے گا ٹھیک ہے یہ ایسے ہی مطلب کے انڈیکیٹر چلتے رہیں گے اور دوسرا مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ جب آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اچانک آپ کو بند کرنی پڑتی ہے روڑ پہ کھڑی ہوتی ہے یا سائیڈ پہ آپ نہیں لگا سکتے تو پھر آپ کو یہ انڈیکیٹر دینے پڑتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا مطلب کے روڑ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ گاڑی میں کوئی پرابلم ہے اس لیے یہ کھڑا ہے ادروائز آپ ایسے کھڑی کریں گے تو ہر کوئی کہے گا سائیڈ پہ لگا لو اگر آپ انڈیکیٹر دے دیں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ گاڑی خراب ہے ٹھیک ہے دو مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں بند اب ان میٹروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ ہے جی فیول ٹھیک ہے یہاں پہ انڈ ہوتا ہے یہاں پہ ای ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب یا قدم ای کے اوپر آنے سے پہلے آپ کو فیول ڈلوانا چاہیے جہاں پہ آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے نا بلیک والا یہاں کوشش کریں کہ کمز کم آپ کی ہاف ٹینکی جو ہے نا وہ فیول کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ کہہ کہتے ہیں ضرب نہیں لگنی چاہیے اور یہاں پہ ایف لکھا ہوئے یہاں پہ آپ کی ٹینکی فول ہو جاتی ہے یہ تو ہو گیا اس حوالے سے نیکسٹ یہ والا میٹر جو ہمارا ہے یہ ہم سپیٹ بتاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں مطلب کہ آپ لوگوں نے یہ ٹرائے کرنا ہے کہ ہم کتنی کیلومیٹر جو ہے نا سفر کر کے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا جو بھی تو پھر آپ کو اس کو پریس کرنا ہوگا اس کو آپ پریس کریں گے تو زیرو میٹر ہو جائے گا یہ والا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ زیرو ہوگا آپ کونٹ کر سکیں گے کہ میٹر جو ہے مطلب کہ ہم نے کتنی کیلومیٹر کیا ہے یہ اس کا مقصد ہو گیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ سپیٹ کا ہے یہ ٹوینٹی پر سپیٹ ہوگی سلو آپ رکھیں گے فورٹی پر ہوگی سکسٹی پر ہوگی ایٹی اور ہنڈر یعنی کہ آپ کے سامنے ہی ہے یعنی کس کی جو سپیٹ ہے یہ سپیٹ کے حوالے سے ہوگیا اور یہ بھی جب گاڑی چلتی ہے تو یہ بھی اس کا مطلب بھی مطلب کہ سپیٹ کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے اب جو بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے وہ ہمارا سیکنڈ میٹر ہے یہ والا ٹھیک ہے جو آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے جاننا اور اس کی کیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے مطلب کہ اس کے ساتھ سمجھنے کے زندگی جڑی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ اس آپ نے اگر اس سوئنگ کو نہیں دیکھا اس میٹر کو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نقصان کر سکتے ہیں اس کی ریزن پتہ کیا ہے اس کی ریزن جناب یہ ہے کہ یہ جو میٹر ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی گرم ہو گئی ہے ٹھیک ہے گاڑی کب گرم ہوتی ہے کیوں گرم ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ گرم کیا انڈیکیٹر ہمیں انڈیکیشن سوری کہاں پہ دے گا انڈیکیشن ہمیں یہ جب یہ بلیک والا چھوٹا سا آپ کو گول نظر آ رہا ہے اس سے اوپر جب کراس کرے گا یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے اور ریڈ والا نظر آ رہا ہے جب یہاں پہ جائے گا تو سمجھ لیں آپ کی گاڑی انتہا کی گرم ہو جو گی ہے ٹھیک ہے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گاڑی کو آگ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے بہت پوائنٹ کی بات ہے آپ نے جب بھی ڈریونگ کرنی ہے جب بھی گاڑی چلانی ہے تو یہ اپنے مائنڈ میں لکھنے اور اپنی نظریں جو ہے نا وہ سب میٹر کے اوپر آپ نے ڈالتے رہنے خاص کر اس کے اوپر تو آپ نے ضرور ڈالنے اور سپیٹ کی اوپر جو سپیٹ والی میٹر روس کے اوپر آپ نے کہ آپ کی سپیٹ کہیں 140 یا 160 پر تو نہیں چلی گی اتنی زیادہ سپیٹ میں بھی گاڑی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گاڑی کو چلانا ہے کیرفل ہو کے چلانا ہے سلو چلیں دو منٹ دیر سے پہنچ جائیں اگر زیادہ آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ پانچ منٹ یا دس منٹ جلدی چلے جائیں تاکہ آپ کو اگر کوئی رستے میں پرابلم ہوتا ہے یا راش زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ سپیٹ نہ ماریں اپنی زندگی کی بھی کیر کریں دوسرے کی بھی کیر کریں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کیوں گرم ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا زندگی انسان کی بہت قیمتی ہے اور دوسرا آپ کو نہیں بچائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی بچانا ہے خود کو بھی بچانا ہے جو بھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس ڈرائیونگ کا یہ حصول ہے کہ آپ نے خود بچنا ہے دوسرے کو بھی بچانا ہے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا اور اس میں اعتیاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے گاڑی چلاتے وقت فون آپ نے کوشش کرنی ہے کام سے کام سننے اور آنکھیں باندھنے ہی کرنی آنکھیں ملنی نہیں ہیں کوئی اس طرح کا جھک کے کوئی چیز نہیں آپ نے اٹھانی پیچھلی سیٹ کے اوپر اگر کوئی چیز پڑی ہے اگر آپ نے اٹھانی ہے تو گاڑی کو روک کے اٹھانی ہے یہ بہت ہی پوائنٹ کی باتیں ہیں جو ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا اور اگر آپ لڑکی ہیں لڑکیں کوئی بھی ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے چونکہ یہ زیادہ ہوتا ہے لڑکیں چلاتی تو ہیں لیکن ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا جسٹ سٹارٹ کی اور گیر لگایا تو بس ریس دی اور گاڑی چلانا شروع ہو گئے ہر ایک کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کافی زیادہ لڑکیں بھی گاڑی چلاتی ہیں تو چلیں اچھا اس کا ریزن کیا ہوتا ہے یہ گرم کیوں ہوتی ہے یہ مطل میٹر انڈیکیشن کیوں دیتا ہے گاڑی گرم ہونے کا اس کا یہ ہے کہ جب گاڑی میں پانی ختم ہو جاتا ہے چھوٹی سی گیر لنسی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے پانی جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے آپ پانی کے اوپر دھیان نہیں دیتے بونٹ کو اٹھا کے پانی کبھی دیکھتے نہیں ہیں بس گاڑی چلانے کا شوق ہے اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو تب یہ انڈیکیشن دیتی ہے دیتا ہے میٹر کہ آپ کی گاڑی ہو گئی ہے گرم اب اس میں پانی ڈالیں اگر تو آپ دیکھ لیتے ہیں ٹیم کے اوپر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سوئی اوپر کی طرف جا رہی ہے تو پھر تو ہو جاتی ہے بچت اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے اور وہ ریڈ کے انشان کے اوپر چلی جاتی ہے یہاں پہ اچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا رہی ہوں جب یہاں پہ چلی جاتی ہے تو تب گاڑی کے انجن کو آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اب امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے جو سٹیرنگ ہے نا اس کی طرف یہ دو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ والی چیزیں ٹھیک ہے یہ بھی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان دونوں کے اوپر فوکس کروں گی بہت کام کی چیز ہیں بہت زیادہ آپ کے کام آنے والی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ تو مطلب کہ ویپر چلانے والا ہے جو گاڑی کے اوپر جب بارش وغیرہ آتی ہے تو اس سے ویپر چلتے ہیں صحیح ہے اور اس کے ساتھ آپ کافی کام لے سکتے ہیں اس سے تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاؤں گی اور ابھی کافی ڈٹیر باقی ہے جو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گی اور جب بھی آپ نے گاڑی چلانی ہے سٹارٹ میں گیر لگانا ہے تو آپ نے جو ہے نا کلاچ کے اوپر سے پون اہستہ 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 اٹھانا ہے ایک پون آپ نے ریس کے اوپر رکھنا ہے اور دوسرے ایک پون آپ نے رکھنا ہے جناب کلاچ کے اوپر اور اچانک آپ نے یک دم جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ نے نہیں اٹھانا یک دم اگر آپ اٹھائیں گے تو گاڑی جھٹکے لینا شروع ہو جائے گی سپیٹ بھی نہیں پکڑے گی بلکہ باندھی ہو جائے گی امینت کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی پس ٹائم آپ نے میرے چینل پر وزٹ کیا ہے تو پلیز آپ سے چھوٹی سو ریکیسٹر لاسٹ میں بھی یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ